آج جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے کسے پرسہ دینا ہے امام زمانہ کو ہر مجلس کا ہر شہید کا پرسہ جناب سیدہ کو دیا جاتا ہے رسول خدا کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں حضرت علی کا پرسہ جناب سیدہ کو امام حسن کا پرسہ جناب سیدہ کو امام حسین کا تمام شہدہ کربلا کا حتی بی بیوں کا شام کے بازاروں کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں تو جناب سیدہ کا پرسہ کسے دیں علماء کہتے ہیں کسی بھی امام کو پرسہ دیا جا سکتا ہے لیکن خاص طور سے تاقید کی گئی ہے کہ امام زمانہ کو ضرور جناب سیدہ کا پرسہ دیں جانتے ہیں کیوں؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا جملہ سنیے گا میں مسائب پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر جو یہ جملہ میں نے ابھی کسی بھی مجلس میں ان پانچ دنوں میں کہیں نہیں پڑھا جو آج پشکہ رہا ہے امام زمانہ کو اس لیے خاص طور سے بی بی کا پرسہ دیں کہ کیونکہ جب بی بی دربار سے آ رہی تھی نا کسی نے تحریر پھار دی تھی تو اس وقت بی 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 بہت روئی تھی جب بی بی روئی نا تو بی بی نے روک ایک جملہ کہا کہ تم نے آج میرا حق چھیم لیا لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا وہ بی بی جن کے گھر میں مشکل کشاہ موجود ہے حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہیں لیکن بی بی نے حوالہ دیا تو کس کا امام زمانہ کا کہا یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آئے گا میرے ایک ایک ظلم کا تم سے بدلہ لے گا یہ بی بی نے کیوں کہا میرے ایک ایک ظلم کا اس کا مطلب ہے بی بی کو ہر ظلم جو ان پر اٹھایا گیا اس کا بڑا شدت سے احساس تھا ایک ایک ظلم کا بڑی شدت سے بی بی کو احساس تھا میں سارے نہیں پڑھوں گا بی بی پہ مظالم لیکن چھتے امام سے پوچھا مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جنابِ امیر علیہ السلام دو باتیں یاد کر کے بہت روتے تھے وہ کون سے دو زخم تھے جو مولا علی یاد کرتے تھے چھتے امام بہت روئے کہا ایک پہلو پہ ہے زخم کا نشان تھا اور دوسرا بازو پہ تازی آنے کا نشان تھا میں نے شروع کر دی ہے مسائل کوئی بھی رونے میں وہ کھل نہ کریں رات کی تاریخی ہے ایسی ہی ایک تاریخ رات تھی جس میں جنابِ امیر کو جنابِ سیدہ نے وسیعت کیا تھی یا ابل حسن اے حسن کے بابا سلم الاولدی الہ یوم القیامہ میرے تمام آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دے دیا گا آپ سب کو بی بی نے سلام بھیجا کوئی خونی نسل کے اندر ہے سید ہے کوئی ایمان میں بی بی کیا بیٹا ہے بس بھئی ساری امت کی باپ ہیں جنابِ امیر ماں ہیں جنابِ سیدہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہا کہ میری ساری نسل کو آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دیجئے گا پھر ایک جملہ کہا اے ابل حسن غسلنے بلیل مجھے آپ خود رات میں غسل دیجئے گا وَقَفِننے بلیل مجھے رات میں کفن دیجئے گا وَحَنِّتنے بلیل مجھے رات میں حنود دیجئے گا وَسَلِّ عَلَيَّ بلیل رات میں میرا جنازہ پر ہائیے گا پھر فرمایا اے ابل حسن مجھے رات میں دفنہ دیجئے گا مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا مدینے والوں نے مجھے بڑا ست آیا عجرکم اللہ کائنات کی ملکہ اور جنازے میں صرف چودہ افراد تھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی جملہ پیش کر رہا روک کے ایک بات کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مسائد بی بی کے پڑھوں گا روک کے کہہ رہا ہوں ہاں جوڑ کے پیش کروں اگر سب مجھے سن لیں روئیے گا ضرور روئیے گا جی بھر کے روئیے گا رونے ہی کا تو دن ہے آج کائنات کی ملکہ کو اتنی بے دردی سے دروازہ گرا دیا گیا بس بھئی رونے کا دن ہے لیکن ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے درد گے کہہ آپ نے محول بنایا ہے سارے چراغ بجھا دیئے ہیں شام غریبہ کا محول بنایا ہے لیکن شام غریبہ میں اور آج کی رات میں ایک بڑا بہت بڑا فرق ہے شام غریبہ میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا آج رات میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا آج رکم اللہ تاریخ میں تین ایسے جنازے ہیں جنہیں غسل دینے والے غسل دیتے دیتے رک گئے رونے لگے غسل نہیں دے سکے رونے لگے تین ہستیاں ہیں ایک امام محمد باقر ہے جب امام زین العابدین کو غصل دے رہے تھے نا تو جیسے ہی مولا باقر نے امام سجاد کو کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے جیسے ہی پشت کو دیکھا پانچویں امام نے زرزے آف زمین پہ پھیکا بلند آماز سے رونے لگے ہاں میرے بابا آج پر پشت پہ نشان باقی تھے آج تک کمر پہ نشان باقی تھے نہ جانے کیسے درے مارے گئے نہ جانے کیسی زنجیریں پہنائی گئیں عجرک عمر اللہ میرا وعدہ ہے اگلے چند جملوں میں ایک آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو روئے نہ آج رات کوئی بھی بخل نہ کرے ذہن میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر لے کے آئی ہے گا جنت البقی میں ٹوٹی ہوئی قبر ہے عجرک عمر اللہ سنیں گے سنیں گے روک کے پیش کر رہا اس سے پہلے کہ میں دوسرا غسل بیان کروں کسی نے امام حسن مشتبہ سے پوچھا مولا یہ آپ مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے رک کیوں جاتے ہیں مولا کئی مرتبہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں دیوار کا روح کر کے رونے لگتے ہیں مولا کئی مرتبہ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں مولا کہتے ہیں جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتراتا ہے کہ مولا کیا بات ہے کہ جب بھی انہیں دیکھتا مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے کہ مولا کیوں کہ یہ وہی ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے یہ دروازے پہ آگ لائے تھے پھر پوری زندگی مولا حسن بھلا نہیں سکے وہ چہرے جو آگ لائے تھے سنیں گے دوسرا دوسری بی بی کون ہیں جو غسل دیتے دیتے رک گئیں رونے لگیں میری طرح دیکھئے گا شام کا زندان ہے جناب زینب کبرہ ہے ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی ہے غسل دیتے دیتے بی بی رک گئیں رونے لگیں کہا سیدے سجاد کیا میں سکینہ کا کرتہ اتار دو یا کرتے سمیت غسل دے دو مولا سجاد نے کہا پھوپی اللہ کرتہ مت اتاریے گا میری پہن کا جسم اتنا زخمی ہے عجرکو مل اللہ عجرکو مل اللہ بس بھئی تھوڑا سانس لے لیتی میں بھی پہنا چاہ رہا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ بی بیاں بھی آئی ہیں میری بہنیں بھی آئی ہیں میری بیٹیاں بھی آئی ہیں اس کا مطلب ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے مستورات کے ساتھ آئے ہیں میں ایک سوال کروں آپ سے اگر آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بی بی بھی ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے یہی پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلایا آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے تباچہ کس نے مارا تھا عجرکو مل اللہ عجرکو مل اللہ آئیں بھئی تیسرا میں آپ کے سامنے جنازہ بتا دوں تیسری ہسی کون ہے جو غسل دیتے ہوئے رک گئے اور رک کے گریہ کرنے لگے تیسری ہسی حیدر کر رہا فاتحِ خیبہ شیرِ خدا غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے مولا علی کہنے لگے سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے سیدہ اپنا ہاتھ ہٹائیے پہلوں سے ہاتھ ہٹائیے ہاتھ کا ہٹنا تھا مولا علی نے ذرفِ آن زمین پہ پھیکا پیشانی دیوار میں ماری بلند آماز سے رونے لگے کہنے لگے یا زہرہ یا زہرہ جنابِ فضہ دوڑتی ہوئی آئیں کہا یا علی کبھی اللہ کے شیر بھی روتے ہیں مولا میں نے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا یا علی کیا بات ہے آپ اس بلند آماز سے رو رہے ہیں مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی عجرکمل اللہ بس بھئی مولا نے غسل دیا دو منٹ کی زحمت اور ہے دو سے چار منٹ کی مولا نے غسل دیا کفن دیا آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو پھر گھر والوں کو ودا کے لیے بلایا جاتا ہے مولا نے کفن دے کے تابوت میں رکھا آواز دے کا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں جنابِ فضہ نے کہا شہزادوں شہزادیوں آپ کی ماں کے جنازے سے ودا کرنے کے لیے آپ کے بابا نے بلایا ہے شیخ عباسِ کمی کہتے ہیں سب سے پہلے جنابِ زینبِ کبرہ آئیں جنابِ امی کلسوم کو لے کے آئیں بی بیاں آئیں ایک مرتبہ جنابِ سیدہ سے لپٹ کے رونے لگیں باپ سے بیٹیوں کا رونہ برداشت نہیں ہوتا مولا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا بہت پیار کیا کہ میری بیٹیوں مت روئیے مولا سے بیٹیوں کا رونہ برداشت نہیں ہو رہا میں کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے میں آئیے یہاں رات کا وقت ہے باپ کا سایہ ہے وہاں باغیوں کے نعرے ہیں ہاتھوں میں پچھر ہیں لوگ پچھر مار رہے ہیں آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں مولا آپ نے کیسے برداشت کیا اپنی بیٹیوں کا رونہ مولا نے بیٹیوں کو پیار کیا ایک مطبع آواز فضاء ذرا میرے بیٹوں سے کہوں ماں سے ودا کر لیں امام حسن مشتبہ آئے ماں سے لپت کے رونے لگے شیخ عباسق امی کہتے ہیں مولا امیر المومنین نے کہا فضاء کیا بات ہے میرا نال حسین نہیں آیا فضاء ذرا حسین سے کہوں ماں سے ودا کر لیں جناب فضاء نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریل ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا مولا نے آواز لے حسین ماں سے ودا کر لو مولا حسین آئے میں نے کہا دیکھئے کہ آخر جملہ پیش کر رہا ہے مولا حسین آئے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے بلند آواز سے رونے لگے کہا بابا جب تک اممہ نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا بیت الاخزان میں شہب باسط اممی کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گا دو ہاتھ پہر نکلے ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہاو گا میرے مظلو میرے غرے میرے پیاسے ماں سے نالاز نہ ہوگا میں چھوکے نہیں کھا رہی میں کربلا ساتھ آؤں گی میرے لار جب آپ زجنہ سے گریں گے گلے پہ خنگر چلے گا میں گلے پہ ہاتھوں کو رکھوں گی میرے حسین میرے پاس آ دو مولا آگے پر ہے ماں سے لکھے شیخ اباسے کو بھی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا یا علی اللہ کہتا ہے علی سے کہو حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں پاور دنگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا بس میں دو منٹ کی زحمت اور دوں گا میرے بھائی آ چکے ہیں پہنڈے کے لیے دو منٹ کی زحمت اور دوں گا میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے لیکن آپ ابھی رو کے چھوڑ ہو جائیں گے زیادہ رونے پہ کوئی آپ کو تازی آنے تو نہیں مارے گا عجرکم اللہ بس میں ایک مرتبہ بڑی اشان و شوقت سے جنازہ اٹھا بڑی تازیم سے جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر آیا مولا علی نے آواز دیکھے گا خبردار کوئی اونچی آواز سے نہ روئے صرف چودہ افراد جنازے میں مولا نے کہا سیدہ نے وسیعت کی تھی یا علی میرے جنازے میں مدینے والے نہ آئے اونچی آواز سے نہ روئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے آسو بہ رہے ہیں لیکن کوئی اونچی آواز سے نہیں روتا تابوت چلا مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا حسن تابوت کو روک دو مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہت محسوس ہو رہی ہے مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے مولا نے کہا حسن زینب کو جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آگے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا کہا بابا آلے لو دے جناب زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ پفنا دے میں جینا نہیں چاہتی کہا نئی بیٹی گھر جائیے میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے رات کا وقت ہے باپ کا سایہ ہے بھائیوں کا ساتھ ہے آلے لو دے مولا کہتے ہیں نہیں میری غیرت پرداشت نہیں کر دی اب میں کہوں گا مولا ذرا شام کا بازار ہے بھائیوں کے لاشے بھائیوں کے ساتھ میزوں پہ بلد باغیوں کے نعرے ہاتھوں میں پتھر شرابی کا جربان آپ کی بیٹیوں آپ نے کیسے برداشت کیا اب میں جانتا ہوں اب آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں آخری دو جملے پیش کرو میرا وعدہ ہے جو اب تک نہیں رویا وہ گھر تک روتا ہوا جائے گا جب یاد کریں گے تو روئیں گے ایک مرتبہ مولا علی وہاں لے آئے جہاں جناب سیدہ کا روزہ ہے جہاں قبر ہے آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشہ دینے والا ہوتا ہے دوسرا لاشہ لینے والا ہوتا ہے مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشہ اٹھایا ایک مرتبہ دیکھا حسنائن چھوٹے ہیں باقی سب نہ محرم ہے بہت بلند آواز سوگوں کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجے ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے آواز دیکھے کہنے لگے یا علی میری امانت لوٹا دے مولا نے جیسے ہی جنازہ دیا رو دے گا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دی دیئے لاشہ آرام سے لی جئے گا یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے ہاتھ زخمی ہے کسی ملون نے تنوار کا دستہ ہا قیماراتا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہم عجل وليک الفراغ